جب میں چھوٹا تھا مشکل سے میری عمر ہوگی پانچھے سال کی تو ایک بار صبح صبح سکول جانے سے پہلے میں ممی کی پاس پہنچا آہ ممی پیٹ میں درد ہو رہا ہے آہ بہت درد ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے ممی نے کھیج کے ایک تھپڑ لگایا ممی بتاتی ہیں مجھے تو نہیں پتا ہی سب ممی کی کہانیاں کہتی ہیں ایک تھپڑ لگایا تجھے میں نے اور تم دونوں بھائیوں نے اگلے بارہ سال تک تھوڑ سکول کے اندر کبھی کوئی چھٹی نہیں کری تم لوگوں نے کیا سنجے آپ اس کہانی سے ایک اور ایکزامپل لیتے میرے کزن نے مجھے بتایا کہتا ہے جب میں چھوٹا تھا ہمیشہ کلاس کے بچے جو تھے مجھے بلیک کیا کرتے تھوڑا ویک ہوں گا شاید میں کہتا ہے بہت پریشان میڈم کو بتایا گھر میں بتایا کوئی بات ہی نہیں کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی کیا ہلپ کرے چھوڑے بچے تو لڑائی کرتے کہتا ہے جب میں فیفت نے پہنچا ایک دن کلاس کے ایک لڑکے نے مجھے بلیک کیا اور اس کو اٹھا کے میں نے توڑ دیا پیٹ دیا کہتا ہے اس کی بات کبھی کوئی میری کلاس میں آگے تک کبھی کوئی بولا نہیں میرے سامنے ہم لوگ بچوں کے سکول سے باہر نکل کے چلتے ہیں بزنس کے اندر جب میں نے سننگلپورٹ باطل انڈیسٹریل ایڈیا میں کارگر باکسز کی فیکٹری لگائی اس سے پنتیس سال پہلے میری عمرتی بیس بائیس سال کی بڑا یہ لیبر تھی مینجر تھا فور مین تھا اور یہ فیکٹری میں نے ڈھائی سال تک چلائی ہے لاکہ و روپے کے نقصان کے بعد یہ فیکٹری میں نے بند کر دی کیوں ایک ہی مشکل تھی لیبر لیبر لیٹ آتی جلدی جاتی چھٹیا کرتی ڈیڈیکیٹ نہیں تھی پروکٹیوٹی بہت کم تھی میں نے بونس دیا میں نے سمجھایا بجھایا بہت سمجھاتا تھا بہت نچھاتا تھا لیکن کبھی کوئی بات نہیں بنی الٹی میٹری اس فیکٹری کو نقصان کے بعد مجھے بند کرنا پڑا اس کے چھے مہینے کے بعد جب میں نے گارمنٹس کی فیکٹری کھولی تو کھولنے سے پہلے مجھے ڈیڈی نے پاس میں بلایا انہیں بٹھایا ہم لوگ بنیا ہیں ہم لوگ اگروال ہیں ہمارے تو نس نس کے اندر بزنس گھسا ہوتا ہے تو ڈیڈی نے مجھے بٹھایا اور کہتے بیٹے اب کی بار اپنے گرانڈ رولز بنا کے رکھو ان کو پہلے سے بتا کے رکھو کہ نو بجے کا ٹائم ہے فیکٹری آنے کا اگر سمہ نو بجے کے بعد آپ آتے ہو تو اس کے بعد آپ کی آدھے دن کی سیلری جائے گی آپ کو اپنے کی ایک چھٹی ملے گی مہینے کی ایک چھٹی آپ کو ایکسٹر پورے مہینے کی اور ملے گی پانچ چھٹیاں مل جائیں گی لیکن اس پانچ کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی اور چھٹی کری تو آپ کو ایک جگہ پہ ڈیڑھ آپ کی اکٹھے گی ایسے جتنی بھی گرانڈ رولز ہیں پہلے سے بناو جو دعا مشکل ہے تمہیں یہاں پر آئی ہیں لیور کو لے کے پہلے سے ڈیسائیڈ کرو میں نے وہی کیا چودہ ساتھ تک فیکٹری چلی ہے گارمنٹس میں نے آل اوہ انڈیا میں سپلائی کیے ہیں بہت اچھی میری ٹی نومر تھی چار سو لیور تک پہنچ گئی تھی کبھی کوئی مشکل یہ فیکٹری میری لیور کے کانسے بن نہیں ہوئی ہے وہ مشکل ہے جو مجھے یہاں پر آئی ہیں اس کے کانسے فیکٹری میں نے بن نہیں کری دونوں میں کیا فرق ہے اگر آپ ہمیشہ ہاں 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 کرتے ہونا نہ نہیں کر سکتے کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کر سکتے کوئی آپ کی رسپیکٹ کیوں کرنے والا کیسے کرنے والا ہے آپ کبھی نہ نہیں کر سکتے وہ انسان جو نہ کرنا نہیں جانتا آپ کو ہاں کرنی ہے میں بنا نہیں کرتا آپ کو ہاں کرنی ہے لیکن ایک لیمٹ تک آپ نے لوگوں کو ماف کرنا سیکھنا ہے مافی دیجئے لیکن ایک لیمٹ تک آپ نے پلائٹ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں نمبر طریقے سے رہنا ہے لیکن ایک لیمٹ تک ریکویسٹ کیجئے اور مت کیجئے اپنے امپوائز کو اپنے بچوں کو اوپر کو نیچے کو بڑے کو چھوٹے کو اپنے ریکویسٹ لیکن ایک لیمٹ تک صاحب لیکن ایک لیمٹ تک لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے آپ نے لیکن ایک لیمٹ تک آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں ساری دنیا کی ہیلپ نہیں کر سکتے آپ کو اپنے آپ کو اپنی فیملی کو دیکھنا ہے ایک لیمٹ تک ایڈیوڈ نہیں دکھانا ہے کسی بھی حالت میں جو انسان ایڈیوڈ دکھاتا ہے وہ کبھی سکسسفل نہیں ہوتا لیکن ایک لیمٹ کے بعد ایڈیوڈ اتنی ہر چیز کی غلط ہوتی ہے کہتے ہیں نا ایکسس آف ایوریٹنگ ایک لیمٹ تک صاحب ہی اندر نہیں دکھانا اس کے پاس پوری سیریز بنا رہا ہوں نیور شو ٹیمپر یوز ٹیمپر آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے اگر آپ نہیں دکھاؤ گے نہ آپ کے ایمپلائیز نہ آپ کے بچے نہ سیبلنگ کوئی آپ کی بات نہیں مان ایک لیمٹ تک پیس دکھانی ہے شانتی رکھنی ہے آپ نے ہمیشہ شاہ آپ کے یاد ہے بہا بھارت کے اندر بھی شرکش سودا لے کے گئے تھے ان کے پاس شانتی کا دودھ بن کے گئے تھے مد کرو لڑائی پانچ گام دے دو پانچ پانڈووں کو پانچ گام دے دو اسی میں ایک خوش جائیں گے مد دو اپنا راج پارد مد دو ہندوستان کیا کہا تھا دیرودھر نے کہ یہ ایک سوئی کی برابر بھی جگہ نہیں دوں گا تو شانتی رکھیں لیکن ایک لیمٹ تک آپ کے لئے سوفٹ ہونا آپ کے لئے سٹرانگ ہونا یہ ایک ایسا ڈیڈلی کومنیشن ہے جو کہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہم لوگ بات کرتے ہیں سوچ بھارت کی سوچ بھارت کے اوپر چھے سو بیس بلین روپیز لگ چکے ہیں یعنی کی چھے کرب بیس ارب روپے یعنی کی باسٹ ہزار کروڑ روپیز لگ چکے ہیں لیکن کیا بھارت ابھی تک سوچ ہوا ہم کو سوفٹ رین ہے لیکن ایک لیمٹ تک اس کی جگہ پر اگر دس بندوں کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں یا اس کے اوپر ہم لوگ کوٹ پر کیس چلا دیں اور میڈیا تو اپنی ہے میڈیا صرف دکھا دیں تو کیا بھارت سافت نہیں ہو جائے گا ہم لوگ اگزامپل لیتے ہیں انڈونیشیا کی اور فلیپائنز کی وہاں پر سوشل میڈیا پر وہاں کی گورنٹ کے اگینس جیسے ہی سوشل میڈیا پر ان دس بندوں نے بولا اٹھا کے جیل میں ڈالا آج انڈونیشیا اور فلیپائنز میں کوئی بھی گورنٹ کے اگینس نہیں بولتا آپ نے ہر چیز لیمٹ نہیں کرنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ڈس رسپیکٹ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹ نہ کریں دیکھیں جو انسان خود کی رسپیکٹ نہیں کرتا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان اس کی رسپیکٹ کرے گا میرا مطلب یہاں پر آپ کا مین ہونے سے نہیں ہے میرا مطلب یہاں پر آپ کا سوارت ہونے سے نہیں ہے میرا مطلب ہے آپ کو فرم نیس رکھنی ہے بی فرم نیس رکھنی ہے آپ کو ٹف بننا ہے ڈرنالڈ ٹرم کہتے ہیں جب بھی کوئی آپ کو چیلنج کرے you have to fight back you have to be brutal you have to be tough لیکن اپنی ڈیسیزن سے اپنی فرم نیس سے جیسے وانٹڈ کے نرد سرمان کھان کہتا ہے کہتا ہے ایک بار میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو میں اپنی بھی نہیں سنتا اس سے ایک لیمٹ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کسان اندولن سے آج چھ مینے سے زیادہ ہو چکا ہے یہ کسان اندولن تیری بورڈر پر چل رہا ہے نہ یہ جھک رہے ہیں نہ یہ ہٹ رہے ہیں نہ یہ کوئی ڈیس رسپیکٹ کر رہے ہیں نہ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اس سے بڑی ایگزمپل کیا ہو سکتا ہے آپ نے ٹف رہنا ہے اپنی ارادوں کے ساتھ میں آپ نے فرم رہنا ہے آپ نے ڈیس رسپیکٹ نہیں کرنی ہے ہر ایک چیز کے لیمٹ ہوتی ہے آپ نے کسی کے ساتھ میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بھی ڈیس رسپیکٹ فل باتیں نہیں کرنی ہے بس آپ کو فرم رہنا ہے کمیٹیڈ رہنا ہے